یہ وبا کے دن ہے یعنی یادِ خدا کے دن ہے چنانچہ یہ قدرتِ خدا کی صدا کے دن ہے راتوں کے دن دکھ ہو کے خوشی بیماری ہو کے تندرستی مومن کے لیے تو ہر طرح کے دن ہی رب سے وفا کے دن ہے تو کیوں نہ رب کے سابر و شاکر بندے بن کر ان دنوں میں کچھ کاما لیں ان دنوں کو بھی مفید تر بنا لیں فرصت ملی ہے تو یادِ خدا میں دل لگا لیں دعائیں مناجات وظائف اور عبادات جن کے لیے پہلے وقت نہ تھا اب انہیں اپنا لیں مایوسی کو جھٹک دیں پریشانیوں سے دور رہیں اور راضی برعزا کے رب کو راضی کر لیں رب کا بندہ اور مخلوق کا سہارہ بنیں خدمت کریں صدقہ و خیرات کر کے عجرِ عظیم کی دولت سے مالا مال تو آئیں ہمت حوصلے خود اعتمادی کے ساتھ رب پہ یقین کامل مستحکم کر لیں اس فرصت سے فائدہ اٹھائیں یادِ الٰہی سے برکت اور حفاظت پائیں کتابِ الٰہی میں دل لگائیں احادیث کو سمجھیں اور دینی معلومات میں اضافہ کر لیں زندگی کی ناپائداری واضح ہے تو اپنے گناہوں کو یاد کر لیں غفلت میں ڈوبا دل بدل لیں گناہ و غفلت سے چھٹکارہ پالیں اللہ نے محفوظ رکھا ہے تو یقیناً آپ اس معاملے میں خاص ہیں آپ پر اللہ کی خصوصی رحمت ہے تو اپنی مزید اصلاح کر کے ہمیشہ ہی خاص بندہ بنے رہنے کی ٹھان لیں وبا کے بعد ایک نئی زندگی گزارنی ہے نئے انداز اور نئے اتوار کے ساتھ نئے طرز حیات کے ساتھ رب کی خوشنودی کو مقصد حیات بنا لیں آئیے وبا کے دنوں میں کچھ نیکیاں کمالیں ان ایام کو مفید بنا لیں اور یہ وقت اللہ کی رضا سمجھ کے حوصلے اور صبر کے ساتھ گزاریں تاکہ اس میں بھی عجر ملے اس لیے ارشاد نبوی ہے کہ مسلمان جب بھی کسی تھکاوت بیماری پریشانی رنج و ملال یا تکلیب اور غم سے دوچار ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چھپتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے موسیقی 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 موسیقی